موسیقی موسیقی کل دلے میں مہریہ بندوؤں کے ساتھ ہری سنگھ ہوں گے کانگرس میں شامل راہل گاندھی کی موجودگی میں جوائننگ کی پوری تیاری منتری راجپال بولے جاڑ سماج بی جے پی کے ساتھ یو پی میں بڑھنے لگا سیاسی سنکت شیوپال نے چھوڑا سرکاری ونگلہ راجپال سے ملے مکہ منتری اٹھلی ایشیا پر موسیقی پردان منتری تک پہنچا ٹاٹا ویوات سائرس مستری نے مانگا بلاقات کا وقت بور کو میل کر کے ہٹائے جانے کو بتایا جھٹکا موسیقی نئی خنن نیتی کا ڈرافٹ تیار منتری مندل میں چرچہ کے بعد لگے گی مہر سرکار نے کیا سبھی سمسیوں کو دیر کرنے کا دعوی موسیقی اور کیندری ارجا منتری بولے بجلی کمپنی اگلے سال سے آئے گی منافع میں ادائسکین کے تحت پورانا کرج چکانے میں جوٹی سرکار موسیقی 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 تمسکار بھائی اشتری راجنیتی پریواروں سے جڑے لوگوں کو راجنیتی مینٹری کے لے کر ٹگٹ تک میں ہر قدم پر مدد ملنا عام ہے لیکن اس سے ٹھیک اولٹ عام کارکرتہ کو راجنیتی مینٹری کے بعد ٹگٹ تک کی یوگتہ حاصل کرنے میں لمبا وقت لگ جاتا ہے راجنیتی دلوں میں بڑھ رہے ونشوات پر اب عام کارکرتہ سوال اٹھانے لگے ہیں جسے آپ ہم نے کئی بار بغاوت کے روپ میں بھی سامنے دیکھا جب آج پورا اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کے ونشوات کو لے کر بحث ہوتی ہے تو کیا راجستان کے راجنیتی دلوں پر اسی درمیان کوئی نظر ڈالی جا سکتی ہے کیا ہمارے پردیش کی پارٹیاں بھی اسی ناسور کا شکار بن چکی ہیں اور کیا ایسے حالات میں نشپکش وکاس کی امید کو زندہ رکھنا ممکن ہوگا بگ فائٹ لائے میں آج اسی پہلوں پر وادچیت کی کوشش ہوگی خاص مہمانوں کے ساتھ ساتھ ہی دیکھیں گے کیا کہتی ہے آپ کی رائے بادچیت کے دور کو آگے بڑھائیں گی خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے وسلشک این ایم شرما جی اس چرچہ میں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راجنیتی سمکشک جی سی جاکھر صاحب ہمارے ساتھ ہیں ورشت سمکشک ست نارائن سنجی ہمارے ساتھ ہوں گے ساتھی ورشت پردکار اونسنی جی بادچیت میں ہمارے بیچ موجود ہوں گے اور اب ان حالات کا رکھ کرتے ہیں راجستان کی اگر بات کرتے ہیں ایک ریپورٹ ہے تھوڑا تفصیل سے بنائی ہے اب دیکھئے اور سمجھیں کہ راجستان میں ونشواد کی راجنیتی کا ذکر کیوں ہوا اتر پدیش میں سماجوادی پارٹی کے کنبے میں مچے گھماسان نے ایک بار پھر سے راجنیتی کے ونشواد کی بکھیا اگھیر کر رکھ دی لوگتانتر کے اس دور میں پیڑی تار پیڑی ایسی نیتا یا جو جنتا پر تھوپ دی جاتے ہیں یا پھر راجنیتک دل ووٹ بینک کے لالچ میں ایسے نیتاؤں کے آگے خود کے بنائے سمجھ دھان کو تاک پر رکھ دیتے ہیں یوپی کے قصے کے بعد راجستان کی راجنیتی میں بھی ایسے ہی حالات دیکھتے ہیں جہاں بھارتی جنتا پارٹی اور کانگریس کے نیتا اپنے بعد اپنی بیڑیوں کو اسطحبت کرنے میں چھوٹ گئے ہیں لہٰذا کبھی دلوں کے بھیتار اور کبھی پارٹیوں سے باہر ایسے نیتاؤں کی تقرار دیکھنے کو مل جاتے ہیں حال میں جہاں بیجے پی سے گنشاں تیواری کا سنگھرش کچھ ایسے ہی نظریے سے چوڑ کر دیکھا جاتا ہے تو کانگریس میں داخل ہونے جا رہے مہر یا بھائیوں کی استدھی کچھ الگ نہیں ہے لگبھا گھر سمبھاگ میں راجنیتاؤں کی اس پیڑیوں کو پرمپر آگت ووٹ بینک کے نام پر پارٹیاں بھی چھل رہی ہیں اب تو حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ منطری پنچائت نگرپالی کا استر کے چناؤں میں بھی اپنے قریبی ریشتہ داروں کو مکہ دینے کی مانگ کرنے لگے ہیں کانگریس میں مدیرنا، مردہ اور اولا پریوار کے ساتھ ہی نوالکشور شرما اور چندرمن ویت اور کلاب سنگ شکتاوت کے بیٹے جنہ دار سے چاہدہ پرکھوں کے نام پرٹکے ہیں تو بیجے پی میں اجا سنگھ کلک، نرپا سنگھ راجوک، کرشنیندرکور تیپا، جھابر سنگھ خررا، آلکا سنگھ، ویجا سنگھ، پریانکا چودھری اور ایسے کئی نام ہیں جو جیتے بھلے ہی ہوں پر ان کے پیچھے پریوارواد حاوی رہا ہے ایسے حالات میں آم کارے کرتا اور لوگتانتر میں ووٹ جیسے وکلپ گون ہی نظر آتے ہیں خود راجنیتک دل، آنترک گروہد کے باوجود ایسے نیتاؤں کی کٹپتلیاں بند کر فیصلے لیتے ہیں یوپی میں پریوار کا مطلب پارٹی ہو سکتا ہے پر راجستان میں ایسے کئی پریوار ہیں تو اپنے مطابق ورچس ورکتے ہوئے پارٹیوں کو وقت وقت پر دشا دیتے رہے ہیں ورنہ دشائیں بدلی جاتی رہی ہیں حالانکہ ایک ترک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنتا کے ووٹ سے جیت کر آئے جنپرتی ندھیوں پر سوال نہیں اٹھائی جانے چاہیے پر جنپرتی ندھی کو لے کر پارٹی کے اندر کی چناؤں پرکریہ کو ایسے ہارات میں کیا مکت کر دیا جانا چاہیے یوں تو ونشواد ہر بار چناؤں سے پہلے مددہ بنتا ہے پر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ماملہ صرف ایک ٹکٹ کی طاقت کو ہی حاصل کرنے بھر کا رہ گیا ہے جرہ دو ہزار تیرہ میں کانگریز کے لیشت میں شمار ان ناموں پر کور کیجئے کانگریز کی ونشوادی ونوط کمار لیلوالی حنمانگرد ورشنیتا بلرام جاکھڑ کے بھانجے کرشن کڑوہ سنگریہ ونوط کمار لیلوالتی کے بھائی اور بلرام جاکھڑ کے بھانجے پرزیندر سنگھ اولا جنجنو جنجنو سانسد شیش رام اولا کے پوتر پرتیبھا سنگھ نوالگرد پورو پردیشا دیاکش سردار حرلال سنگھ کی پوتر بھامر سنگھ بھاٹی کولایا رگنات سنگھ بھاٹی کے پوتر ورشنیتا بھیم سین چودری کے پوتر برچ کشور شرما ہوا محل دگج نیتا پنڈت نوالکشور شرما کے پوتر جاہیدہ خان کاما پورو مانتری دیوانگت تائیاب حسین کی پوتر مہندر سنگھ کورجر نصیر آباد پورو مانتری دیوانگت کووین سنگھ کورجر کے پتیجے مہندر چودری ناما پورو ویدھایت دیوانگت حنمان سنگھ چودری کے پوتر سالے محمد پاکرن گاجی فکیر کے پوتر اور چیشن میر چلہ پرموک کے بھائی بسانتی مینہ سلومبار ادھاپور سانسد رگویر مینہ کی پتنی سوریندر بامنیا ساگ بھاڑا پورو مانتری دیوانگت بھیکا بھائی کے پوتر بھارت سنگھ کندنپور پورو سانسد جوزہار سنگھ کے پوتر شانتی دھاریوال پورو مانتری رکھاپچن دھاریوال کے پوتر چھننی بھائی سہریہ کشنگچ موزودہ ویدھائیق نیرملا سہریہ کی ماں جیدیب ڈوڑی بھادرہ بھاجپا کے ورشنیتا اور پورو ویدھائیق لالچن ڈوڑی کے پوتر ڈاکٹر پہلات رگو بھگرو موزودہ ویدھائیق گنگا دیوی کے دیوار دانی شبرہ سوائی مادھپور پوروکیندر مانتری دیوانگت عبرار احمد کے پوتر پرشانت بیروا نیوائی پورو سانساد دیوانگت دوارکا پرشانت بیروا کے پوتر گزندر سنگھ شکتاوات بللو نگر پورو مانتری دیوانگت کلاب سنگھ شکتاوات کے پوتر آلوک پینیوال شہپرا گزرات کی راججپال ڈاکٹر کملا کے پوتر ہزاری لال ناغر دودو پورو مانتری بابولان ناغر کے بھائی چیتن سنگھ چودری ڈیڑوانا موجودا ویدھایت روپارام ڈوڈی کے پوتر ریسپال سنگھ مردھا ڈگانا دگج نیتا رہے دیوانگت ناثورام مردھا کے بھتی جے لیلام مدھیرنا پورو مانتری مہیپال مدھیرنا کی پتنی اور ورش نیتا پرش رام کی بہو امری تیوی ملخان سنگھ وشنوئی کی ماں چندر شکھر پیر پورو مانتری چندنمن پیت کے پتر گری راج سنگھ پورو کیندری مانتری ویسیکر سانسر مہدیو کھنڈیلا کے پتر ریکہ کٹاریا کیندری مانتری لالچند کٹاریا کے پریوار سے اسی طرح بجیپی کی لیشٹ پر نظر ڈالی جائے تو بھاجپا کی ونشا والی جابر سنگھ خررا، سری مادپور پورو مانتری حرلال سنگھ خررا کے پتر نرپا سنگھ راجبی، ویدھیدہ نگر، پورو پراشپتی بھیرو سنگھ شکھاوت کے دامات کرشنیندر کور دیپا، ندبائی، پورو ویدھائیق، بھارتپور راجپریوار کے مانت سنگھ کے پتر ویویک بہرا، راجکھیڑا، موجودہ ویدھائیق، رویندر سنگھ بہرا کے پتر نندلال بانشیوار، سکرائے، پورو ویدھائیق، جیالال بانشیوار کے پریوار سنگھ ویرندر مینہ، لاجسوٹ، پورو کیندر مانتری، جاسک اور مینہ کے پتیجے دیا کماری، سوائی مادپور، جیپور راجپریوار کے بھاوانی سنگھ کی پتر ویجا سنگھ چودری، ناما، پورو ویدھائیق، دیوانگت رامیشور چودری کے پتر ڈاکٹر پریانکا چودری، باڑ میر، ورشت بھاچپا نیتا، گنگا رام چودری کی پتر انیتا کٹارا، پورو مانتری، کنک مل کٹارا کی پریوار سنگھ گزندر سنگھ خیون سر، کانگرس کے ورشت نیتا رہے، دیوانگت، اونکار سنگھ خیون سر کے پتر مانویندر سنگھ، پورو ویدش مانتری، جاسوان سنگھ کے پتر یہ تو وہ نام ہے جو ویدھان سبا چناؤں کے دوران سامنے آئے تھے اس کے علاوہ لوگ سبا چناؤں اور جلا پریشدوں کی استثیت دیکھی جائے تو فیرست کو تیہ وقت میں سمیت پانا کافی مشکل ہی لگتا ہے خیر ہمارا سبات اس ونشا والی سے زیادہ اس کے اثر کو لے کر ہے کیا یہ لوگتانتر کے لیے خطرہ ہے اور کیا ایسے نیتاؤں کے بھروسے ہم سوشیشن کی امیت کو جندہ رکھ سکتے ہیں بھارتی راجنیتی میں ونشوات نئی بات نہیں ہے لیکن پوری راجنیتی صرف ونش کے اردگرد سمڑ جائے تو پھر یوگتا اور نشٹا کے پرشنے کھڑے ہو جاتے ہیں سوال اس لیے بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ کئی بار ونشوات کی یہ بیل راجنیتک دلوں میں یوگی پرتیبھاؤں اور اچھے وکلپوں کے راہ میں روڑے بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں ایک سیدھا سا سوال کیا سبھی راجنیتک دلوں پر پریوار واد حاوی ہے آپ اپنی رائے فسٹ انڈیا نیوز ڈاٹ کام پر دے سکتے ہیں ساتھ ہی فیس بک یا فیک ٹویٹر کے جریعے بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ سوال پر آپ نے کیا سوچا ہے کیا سبھی راجنیتک دلوں پر پریوار واد حاوی ہے آج شام اسی سوال پر آپ کی رائے کا ہمیں انتظار دے گا اگر کسی ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے تو اعتراض نہیں ہوتا انجینئر ٹیچر یا پھر کسی اور پروفیشن میں لیکن اگر راجنیتہ کا بیٹا راجنیتی میں آتا ہے تو سوال منشوات کا کیوں اٹھ جاتا ہے پہلا سوال اسی کو لے کر میں آنا چاہوں گا اور کیا یہ ایک برائی ہے جسے مٹانے کی ضرورت ہے خاص طور پر یو پی کا سنگرام دیکھنے کے بعد ستن نارائن سنگھ جی آپ کی کہہ رائے ہیں تیکھیں سوال منشوات کے پہلے راجنیتی کے پریباسہ جو تھی وہ اب نہیں رہی اور پریبار میں کوئی رہتا ہوا آدمی جیدی جنتہ کے ساتھ جڑے اور جنتہ اس کی سمسچاوں کو ادھیان کر کے پورا اس کا گرومنگ ہو جیسے پہلے کا جاتا تھا کہ نیرو کے بعد کون اندراجی جو تھی وہ ستن تاندرل میں بھی وانر سینہ بنائی اور اس میں ستن تاندرل میں جوڑی رہی لیکن اندراجی پر بھی سوال اٹھے تھے مجھے یاد ہے جیسی ستہ سمالی اس کے بعد جو تصویر سامنے آئی انشوات کے عروب لگنے لگے آپ مجھے تھوڑا کہنے دیں جب تک جس آدمی نے جس پریبار نے جس کے پریبار کے زدش نے جنتہ کے ساتھ کام کیا ہے جنتہ کے ساتھ کام کر رہا ہے جن سمسچاوں سے جڑا ہوا ہے اس کے ویچاری کے روپ سے جڑا ہوا ہے کام کرتا ہے وہ اگر آدمی آگے آتا ہے تو تو کوئی اس میں احتراز نہیں ہونا چاہیے ہندوستان میں سوائے کومنیس پارٹی کو چھوڑ کر کے باقی جتنی پارٹیاں ہیں اس کے اریک میں جو لڑکے لڑکیاں کام کرتی ہیں ان کو اس لیے نہیں ملے کہ وہ فلا کا لڑکا ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے مگر اس لیے احتراز اس پر ہوتا ہے کہ بغیر کچھ کام کیے ہوئے بگر کسی گیان کے بگر کسی جنتہ کے ساتھ میں لگاؤ کے سمسچاوں کے ادھیان کے یا پبلک کا کام کیے بغیر کیول اس لیے بن جائے کہ پتا جی کی ڈیتھ ہو گئی یا پتا جی اب برد ہو گئے یا پتا جی دوسری پارٹی میں چلے گئے تو ان کی جاتی کے مدد کے لیے ان کو کھڑا کر دیا جائے وہ ایک راز نیتی کے لیے اچھا نہیں ہے اور اس سے دوسر کا موقع مرد ہے ایلم شروع جی آپ کا کمنٹ چاہوں گا دیکھیں دو باتیں میں اس میں کہنا چاہوں گا کہ ایک تو راز نیتی پارٹیاں پاریوارک راز نیتی پارٹیاں اور راز نیتی پارٹیاں سے ابرے ہوئے نیتا یہ دونوں چیزیں بہت انتر کرتی ہیں یا دی ہم اتر پردیش پر سیدھا سیدھا آج اپن فوکس کریں تو وہاں کہیں گے کہ واسطہ میں ایک پریوار جو ہے وہ راز نیتی پارٹی چلا کر اور اپنے سویم کے حتوں کو سازنے میں لگا ہوا ہے ساٹھ سے ادھک ویکٹی ایک ہی پریوار کے ویبھرنے پدوں پر جو لاب کے پدھ ہیں بیس سے ادھک ویکٹی ایم ایل ایم پیز بنے ہوئے ہیں تو یہ ایک سوچنی پرسن اپسٹھت ہوتا ہے کیا وہ سماج کے لیے کونٹریبیوٹ کر رہے ہیں راججے کے وکاس کے لیے کوئی کارے کر رہے ہیں یا کیول پریوار کے پوشن کے لیے پریوار کے وکاس کے لیے سنسادنوں کا اکتری کرنے میں لگے ہوئے ہیں جہاں تک دوسری راجنیتک پارٹیاں ہیں چاہے وہ کونگریس ہو بی جے پی ہو کمیونیسٹ پارٹیاں ہیں ان پارٹیوں میں جو نیتا اُبھر کر آتے ہیں انیسٹی کروپ سے راشتے سطر پر اپنی پہچان بنا کے بعد اپنی ایک چھوی اُتپن کرتے ہیں